السلام علیکم ناظرینِ گرامی میں سنیاسی حکیم سیدہ احمد جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو صحت یعبی عطا فرمائے اللہ پاک آپ کی رزق اولاد مال میں برکتیں عطا فرمائے عزت میں برکتیں دوستو یہ اسے فالسہ کہا جاتا ہے یہ عام بزاروں میں سستے داموں میں بکتا ہے اور جو مرد حضرات ہیں وہ اسے کھٹے سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ کھٹے ہیں اچھے نہیں لگتے لیکن اس کو اکثر زیادہ عورتیں کھایا کرتی ہیں وہ بہت شونگ سے کھاتی ہیں لیکن دوستو میں آپ کو آج اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کس کس بیماری میں آپ کو فیدہ دے گا اور گرنٹی کے ساتھ میرے دوستو آج ہی آپ اس کو کھانا استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحتیابی عطا فرمائے گا ناظرین سب سے پہلے گزارش ہے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستو نے سبسکرائب کیا ہے ان کی بڑی مہربانی دوستو جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو آپ کے ہاتھوں سے یہ دیا ہوا ہمیں انام ملتا ہے خوشی ہوتی ہے دوستو جن کے ہاتھ پاؤں میں سویاں چپتی ہیں جگر میں گرمی ہے پشاب پیلاتا ہے آنکھیں پیلی ہیں جسے سفرا کہتے ہیں جسے یرکان کی شکیت رہتی ہے اکثر وہ دوائیں ٹھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ ان لوگوں کے لیے یہ نقصہ ہے جو دوائیوں کے یرکان وغیرہ کی کورس نہیں کر سکتے جو میرے غریب بہن بھائی بیمار رہتے ہیں ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے آپ اس کو کھا نہیں سکتے آپ نے اس کو جوس بنا کے پینا ہے دوستو جن کو ٹائفٹ بخار ہے یا ہلکا پلکا جس میں درد اور بخار کی شکیت رہتی ہے اس کے لیے تو یہ لا جواب دوا ہے جگر کے بخار کے لیے فید مند ہے جن میرے بھائی میرے بزرگوں کو سلسل بول کا مرض ہے مثلا کہ پشاب بار بار آتا ہے وہ بھی اس کو چند دن استعمال کریں انشاءاللہ العزیز آپ سیتیاب ہو جائیں گے دوستو یہ غزہ کی غزہ ہے علاج کا علاج ہے آپ نے روزانس کو استعمال کیسے کرنا ہے دو سو گرامز یہ فال سے نائے لے کر خوبصورت سے ان کو دھو کر گلینڈر مشین میں ڈالیں خود جوس بنائیں بزار کا بنا بنائیں جو جوس ہوتا ہے اس پہ مجھے بھروسہ بلکل نہیں ہے آپ نے جب اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرو گے اس کو بناو گے اس میں کوئی ملاوٹ والی چیز نہیں ڈالو گے اگر میرے کسی بھائی میٹھے کا شونک ہے تو وہ سفیز چینی ایک چمچ ڈالے اگر جن لوگوں کو یہ چینی راست نہیں بیٹھتی تو وہ اس میں شکر ڈال سکتے ہیں ایک چمچ شکر وہی جو گڑ سے بنتی ہے یہ بھی ایک ٹھنڈا مزاج ہے اس کا یہ کمزور آدمی جب اس جوس کو پیے گا شکر کا ڈالا ہوا جوس تین دن کے اندر اس کے جسمیں سردی محسوس ہونے لگے گی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس جوس کو ہم سونے پہ سہاگا بن جائے ایسا نقصہ بتائیں تو اس میں دیسی چینی یہ پنساریوں سے مل جاتی ہے یہ بھی گڑ سے بنائی جاتی ہے اس کو ایک کلولے کے گھر میں رکھیں جوس میں ایک چمچ ملا کر ایک گلاس روزانہ پیمیں نہار موں اور اس کو زیادہ بڑھاتے جائیں جتنا پیاس لگتی جائیں اس کو جوس کو روزانہ صبح پیتے جائیں حتی کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو آٹھ دن میں پتا چل جائے گا آپ ایک نوش نوماس زندگی جائیں گے ہر مرز آپ کو چھوڑ جائے گا اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ آپ کو سیحتیابی عطا فرمائے اور میں امید کرتا ہوں آپ میرے اس نقصے کو ضرور آزماؤگے بناوگے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک اللہ حافظ